ڈوستو آج ہم آپ کے سامنے ہموش فلموں کے دور کے نامور اتاکار گنگا رام کا ذکر کریں گے گنگا رام انیس سو پچیس میں بمبئی کے ایک فنمی ادارے کرشنا فلم کمپنی میں ملازم ہوئے اور اس ادارے کی ایک خاموش فلم پارچون اینڈ خوز میں کام کیا اس فلم کے اضاعتکار کے راٹھوڑ تھے مرکزی کے ادار جس گوہر گنگا رام قدلی بائی اور گلاب نے ادا کیے اس کے بعد گنگا رام نے پرشنا کی کئی خاموش فلموں غوثل پردبینی اور کاما لطا میں کرمنین نیلم مالک اور جل کماری میں رام پیاری شرانہ سنگرام کنگال کیا جی اور کشن کمار میں گلاب اور چندراشا میں درگا کے ساتھ بطورے ہیرو کام کیا ان کے علاوہ گگا رام نے کرشنا کی فلموں زنجیر جنگکار میں گلاب اور جندرم ماسٹر سٹوک ڈریم لینڈ میں گلاب اور وشنو بسڈولی میں رام پیاری اور بابو رغافتے کے ساتھ مختلف نویت کے کردار اضا کیا گیا ان کے علاوہ گنگا رام نے ویراج اسٹوڈیوز کی ایک خاموش فلم بجوہ مہنی میں گلاب اور نظام اور پرنہ لطر میں دیلہ اور عزام کے ساتھ بطورے سیکنڈ ہیرو کام کیا ان فلموں کے ادائدکار ڈی اے ڈرنڈے کر تھے ڈنگا رام کرشنا مویٹون کے پیڈٹ آرٹس تھے اور انہوں نے زیادہ تر اسی دارے کی فلموں میں کام کیا بولتی فلموں کا دور شروع ہو جانے کے بعد گنگا رام فلمی دنیا سے الگ ہوگے شکریہ موسیقی 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 لیں موسیقی موسیقی